دوستو ڈگری ٹو ریڈین کنورزن کیسے کریں ابھی ہم سمجھے گے تو دوستو سرپرتم آپ کو ڈگری اینڈ ایلین کے بیچ کیا ریلیشن ہوتا یہ پتا ہونا چاہیے تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کا ایک سو اسی ڈگری ہے وہ ایک پل ٹو پائی ریڈین ہوتا ہے یہ دوستو بہت ایمپورٹنٹ ریلیشن ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کو آپ ایسے یاد رکھنے کے ٹرک سے یاد رکھ سکتے ہیں دیکھیں جب آپ ایک اپنا سرکل کمپلیٹ کرتے ہیں تو کتنا تین سو ساٹھ ڈگری کا کون بنتا ہے اور اس کو ہم لکھتے ہیں آپ کا ریڈین میں ٹو پائی ریڈین اس کو دونوں سیڈ آپ دو کا ڈیوائیڈ کریں گے یہ کتنا آجائے گا ایک سو اسی یہ کتنا آجائے گا آپ کا پائی یعنی یہ ریلیشن ہمیں مل جائے گا اب دیکھئے ہمیں یہاں پہ ڈگری ٹو ریڈین کنورزن سیکھنا ہے تو ہم کچھ فہمس اگزامپل کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات گھانٹ باندھ لو ہمیں یہاں کس کو کنورٹ کرنا ہے ڈگری کو کنورٹ کرنا ہے تو آپ کا ایک ڈگری برابر کتنا ریڈین ہوتا ہے تو اس کو دونوں سائٹ ایک سو اسی کا ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک سو اسی بائی ایک سو اسی کتنا آگیا ایک آگیا یہاں کیا آگیا آپ کا پائی بائی ایک سو اسی یعنی ایک ڈگری برابر کتنا ہوتا ہے پائی بائی ایک سو اس سی ریڈین ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو سمجھ آگئی اب جیسے مجھے نبی ڈگری کو ریڈین میں کرنوٹ کرنا ہے تو نبی گونہ جو ایک ڈگری ایکول ٹو ریڈین ویلو ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سول کیا تو کتنا آگیا پائی بائی ٹو ریڈین ہمیں مل گیا اس کے بعد جیسے نیکسٹ اگزامپل پہنٹالیس ڈگری کو کرنوٹ کرنا ہے تو پائی بائی ایک سو اسی کر دیا اس کو سول کیا دیکھیں پائی بائی فور ریڈین ہمیں ویلو مل گیا اوکے تو اس طریقے سے میں امید کر رہا ہوں کہ آپ اس کو کافی حد تک سمجھ پائے ہیں اس میری بات کو اور بہت ڈیفیکلٹ اگزامپل بھی ہم نے سول کیے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو ملیں گے ہماری چینل کے پلیلسٹ پر اور اس پلیلسٹ کی لنک میں آپ کو نیچے ڈیسکرپسن میں دے رہا ہوں دھنیواد